کرپیہا لائن پر بنے رہے ہمارے سبھی سیوہ ادھیکاری انہی کول پر ویست میں آواز آپ کی تھوڑی سلو آ رہی ہے کرپیہا تھوڑا سا تیج بہت میں سوسر میڈیا سے بول رہا ہوں اور ابھی راسل کارڈ نرست کرنے کو لے کر کے بہت ساری نیوزیں جو ہے سوسر میڈیا پر ڈلی ہوئی ہیں ان میں کچھ غلط جانکاریاں بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دوارہ مجھے صحیح جانکاری ملے اور اگر آپ کو کوئی جانکاری میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے تو کوئی دکت نہیں کیونکہ یہ بیڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ سے نبیدن ہیں آپ مجھے صحیح جانکاری دے دیجیگا مہم جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اگر میں آپ کو تین چار چیزیں بتاؤں گا اگر اس میں میں جہاں پر غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیگا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کسان کے پاس پانچ اکڑ سے زیادہ جمین ہے اس کا جو راسن کارڈ ہے وہ نرست کہہ دیا جائے گا دوسرا ہے اگر ٹریکٹر یا کار ہے اس کے پاس تو بھی نرست کہہ دیا جائے گا اگر انکم ٹیکس بھرتا ہے تو بھی اس کو نرست کہہ دیا جائے گا اور میں مکان کو لے کر کے اس میں تھوڑا سا کنفیزنگ ہے کہ مکان تو سب ہی لوگوں کے پاس ہے اگر ٹریکٹر میں ہیں آپ تو ایک ہزار اسکار فٹ سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے گاؤں میں ایسا نہیں ہے جی 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 گاؤں میں کیسا بھی ہو تو کوئی دکت نہیں ہے اچھا مہم ایک اور اس کے کیونکہ زمین افراد ہے کوئی کتنے بھی بنا لیتا ہے اور مہم ایک اور جیسے سرکاری نوکری کو لے کر کے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب سرکاری نوکری میں کچھ بھی سیلی ہو سکتی ہے جیسے آنگن باڑی کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو اس میں ماتر تین ہجار روپے پرتی مہینہ سیلری ہے تو آنگن باڑی والوں کو نہیں دیکھیں سر انکام جو ہے وہ سہری شیطر میں تین لاکھ سے ادھیک نہیں ہونی چاہیے اور گرامی وڑی شیطر میں دو لاکھ سے ادھیک نہیں ہونی چاہیے اچھا اچھا اور اچھا جی 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 ایک اور مہم اس کو بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ اس کو نرست جی 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 بتا جو ویڈو ہیں یا پھر جو لوگ بکلانگ ہیں ان کو جو پیسہ ملتا ہے گورنمنٹ سے ان کا سب کا راسنکار نہیں نرست ہوگا یہی میں پوچھنے والا تھا کیونکہ بہت سارے بکلانگ لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہیں کیا ان کا راسنکارڈ نرست ہو جائے گا یا پھر کیونکہ اگر ان کے پاس مالو پانچ اکڑ جمین ہے ان کے نام سے تب بھی ان کا بچا رہے گا کیا aji کہ پاچ ویکڑ سے اس پیک جار ہیں نجھے پاچ ایکڑ تک لیمیٹ ہے چاہیے پاچ ایکڑ نہیں کہ جائے کیونکہ کہیں گنارと کچھا ویژا ہو رہا ہے تو اس میں پاچ بیگے کا ایک ایکڑ بتا رہے ہیں کہیں گنار پر تین ویڑے کا ایکڑ بتا رہے ہیں کہیں گنار پر دیڑ بیگے کا ایک ایکڑ بتا رہے ہیں تو یہ پسپتر Bourdie樣 ہے سر اس میں سے کہاں پہ کتنے ایریا کا ایکڑ بطا رہا ہے ایکڑ ان کے وہاں ہوتا ہے تو یہ ان پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پاس ایکڑ سے ادھیک نہ ہو اگر پاس ایکڑ ہے تو وہ بات رہتا کہ سرگڑی میں ہے اور ان کا راسن کار رہے گا جی 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 اور میم اس کو ایک اور چیز لوگ سب سے زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نرست کب تک کرانا ہوگا لوگوں کو یہ ان کو لگ رہا ہے یہ فکس نہیں کی گئی ویسا نیوز میں دے رہے ہیں کہ پچیس تاریک تک لیکن ابھی ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہاں ابھی ڈیٹ نہیں نردھاریت کی گئی ہے کس دن ڈیٹ نردھاریت کر دی جائے گی اس دن ہمارے مہدھان سے جانکاری دے دی جائے گی ہاں ڈیٹ نردھاریت ہو گئی ہے اور اس ڈیٹ کے اندر آپ اپنا راسن کار نرست کرائیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوٹے دار کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بائیک ہے تو آپ سلندر کریے یا آپ کے پاس کوٹی ہے تو کریے یہ گلت جانکاری ہے کسی بھی کوٹے دار کو نہیں دینا ہے کوٹے دار آپ کا راسن کار جمع کر لیتا ہے اور پھر اگر وہ آپ کا راسن کار نہیں نرست تو دیکھیں ابھی یہاں پر کال کر چکی ہے یہاں پر ایک بہت بڑی بات یہاں پر میڈم بتاتی ہوئی کہ بہت سارے کوٹے دار جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راسن کارٹ کی سریڑی میں نہیں ہیں اور آپ کا راسن ہم باپس کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کا راسن کارڈ جو ہے وہ باپس لے لے رہے ہیں یہاں پر کچھ کنجیکشن کی بجائے سے سائد کال کٹ گئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو راسن کارڈ باپس مت کیجی گا ان کو راسن کارڈ باپس نہیں کرنا ہے یہ تو آپ کو کاریالہ میں جا کے کرنا ہے ورنہ وہ آپ کی راسن کارڈ پر خود مجھے ماتے رہیں گے اور راسن لیتے رہیں گے آپ سوچیں گے کہ فنگر پرینٹ باقی لہا وہ سب کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں پتا نہیں وہ کس طریقے کے لوگ ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے ساری چیزیں لگ بھگ پوچھ لی ہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو بیکلانگ ہے ان کا راسن کارڈ ہنرست نہیں ہوگا اور کچھ لوگوں کو یہ تھا مکان کو لے کر کے تو آپ نے یہ سن لیا ہے کہ گاؤں میں آپ کتنا بھی آپ کا مکان بنا ہو کوئی دکت نہیں ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پر سرکاری نوکری کو لے کر کے جو ہم نے بتایا تھا تو اس پر آپ نے دیکھا اگر دو لاکھ سے ان کو بار سکھائے تھیان دینا بار سکھائے یعنی کہ ایک سال میں اگر آپ گاؤں کے ہیں تو دو لاکھ سے زیادہ انکم کرتے ہیں تو آپ کو اس سریڑی سے یعنی کہ اس راسن کارڈ سے بنچت کر دیا جائے گا تو آپ نے اس پوری نیوچ کو سنا میں نے کوسس کی کہ پوری ڈیٹیلز میں اس کے بارے میں جاننوں اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں بھی کہ یہ سب چیزیں جیسے پانچ اکر جمین کار انکم ٹیکس مکان اور یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے بتائی ہیں وہ اقدام ریل ہیں اور یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ میرے چینل پر میں کبھی بھی کوئی بھی نیوچ پھیک نہیں بناتا ہوں اگلے ویڈیو میں اس کی اور تاجہ اپ ڈیٹ لانے والا ہوں تو پلیس آپ لوگ ایسے چینلوں کو سپورٹ کیجئے گا میرے جیسے چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا بگل میں گھنٹی آگئے اس کے آل کے نوٹفیکیسن پر جرور کے لیے کریئے تاکہ میرے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے اور آپ کومنٹ کر کے سوال جرور پوچھے گا میں ہر کومنٹ کو پڑھتا ہوں پھر جو بھی کمی رہ جاتی ہے اس کو اپنے جو ہے کول لگا کر کے میں خود خادن بفاق سے یہ چیزیں پوچھتا ہوں اور آپ کو آج میں نے لائیو یہ چیزیں بتائی ہے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 دھنواز ساسکرائب جرور کرتے جائیے گا